شنی دسولہ جہاں پوجا پاٹھ میں پڑ جائے درشنوں کے چکر میں پڑ جائے اور منتر اچارن کرنے لگے کہتے ہیں کہ ایسا اوپر اٹھنے کے بعد ایسا گرے گا کہ نشان بھی ڈھوننے سے نہیں ملے گا یعنی اس کا سب کچھ گتے ہیں اور اگر تم اپنی منمرضی سے اٹھا کے یہ بھی دان دے دیا یہ بھی چڑھا دیا یہ بھی پوجا کر ڈالی اور یہ بھی کر ڈالا اپنی خلبلی اپنے اوراں میں مچا لوگے تو حال کیا ہوگا میں تو کئی بیلڈروں کو بھی جانتا ہوں جن کے اوپر کیس سل رہے ہیں کوٹ نے بھی ان کے نام پر روک رکھے ہیں ان کو برباد کیا ہے ان کے وزن سے دس گنا تیل چڑھانے کے قرآن نمزکار انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں سپیکنگ ٹری میں ہوں آپ کے ساتھ الاغو سوامی اور آج میرے ساتھ بہت ہی سپیشل مہمان جڑ رہے ہیں جی دی وششت گرو جی آج سٹوڈیو میں ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھی گرو جی کے ساتھ چرچہ کرنے کے لئے بہت سارے سوال میرے من میں ہیں بہت ساری جگیا سائیں بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ترک والی جگیا سائیں ہیں آج گرو جی میرے من میں اور درشکوں کے لئے بھی سننا بہت اچھا رہے گا گرو جی شنی کے بارے میں لوگ بہت ڈراتے ہیں مجھے بہت لوگ ایسے کہتے ہوئے نظر آجاتے ہیں مجھے بھی لوگوں نے ایڈوائز دی ہے کہ سنو تم یہ کام کر رہے ہو نا شنی ناراض ہو جائیں گے اچھا بل تمہاری خراب ہے شنی ناراض ہو جائیں گے تو ایک گرہ شنی جو اسٹولوجی میں اتنے امپورٹنٹ مانے جاتے ہیں ان کو اتنا ہم نے اتنا توجہ تو نہیں کہیں گے اتنا چھوٹے سو روپ میں کیوں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا جواب میں تمہیں جو جگیاسو بچے ہیں ان کی بارشاہ میں دیتا ہوں اگر ہم ہیموگلومین چیک کروائیں تو وہ کم نکلتا ہے اکثر اور چڑھایاپ لازمہ جاتا ہے ہے نا تو یہ دونوں میں کیا فرق ہے ہے تو خون اور یہ خون کی جان یہ ہی ہے نا ٹھیک ہے اب شنی بھی اسی پرکار سے ہے شنی یعنی کی برے لیکن اس کی جان اچھے والی یہ دو روپ ہیں اور ہمارے ادھیاتم میں ان دونوں کا روپ کیسے دکھا رکھا ہے جب تم ماترانی کے مندر جاتی ہو اورینات کے جاتی ہو ماترانی کے خاص طور پر شکتی پیر جاں بھی ہوتے ہیں باہر تم تیکھو ایک بہرو جی کی مورتی ہوتی ہے ان کے ساتھ کتا بھی ہوتا ہے ان کو بولا جاتا ہے بٹک بہرو اور ایک دوسری اور تصویر تم دیکھتی ہو کہ ایک بہرو جی کو شراب چڑھائی جاتی ہے بڑے خونخار دکھائی جاتے ہیں وہ ہے شنی جی کا کرو روپ سمجھے تو شنی ایک روپ دو ایسے ہی خون ایک خون ایک لیکن ایک ریڈ سیلز ایک وائٹ سیلز اور ان دونوں میں سے پران نکالو تو پلازما ہے نا تو ایک ہی چیز کے کئی پرکار کے روپ ہوتے ہیں سمجھے اب صحیح معنی میں آپ ہمارا عجاتم دیکھو اگر تو اپنے پاپا سے جا کے پوچھے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں کبھی شنی مندر دیکھا تھا وہ کہیں کہ میں نہیں دیکھا کیونکہ تھے ہی دیں تو تب بہرو مندر مجھے جایا کرتے تھے جس کو بیماری ہو جاتی تھی جو انسان ہر وقت چٹ چڑھا رہتا تھا گھر والے کو جیرے نہیں دیتا تھا خود کوئی کام نہیں کرتا تھا اور آئے دن بیماریاں لگی رہتی تھی یہ سارے پنگے یا کوئی چوڑ ڈاکو بن جاتا تھا یا بری سے بری سنگت میں چلا جاتا تھا تو اس کو پھر نام بھیرو مندر لکی جائے کرتے تھے اور وہاں اس کے پوجہ پاٹھ انوشتھان اور شراب چڑھانا یہ سب برائی اپنے شریف سے نکال کے وہاں چھوڑتے تھے اب برائی کیسے نکلتی ہے ہمارے اورہ منڈل میں سات کلر ہے ٹھیک ہے ان میں جب بلیک انرجی زیادہ بڑھ کے باقی ساری انرجیز کو دبانا شروع کر دیتی ہے تو ایسا انسان شنی کے ککرموں کے اندر فز کے شریر کو دماغ کو محول کو تینوں کو خراب کرتا ہے شنی کے ککرم مطلب شنی کے ککرم یعنی کہ جو مجھے پسند ہے وہ ہی کرنا ہے دماغ لگانا نہیں تو ایسے میں وہ حریانوی کاوات آتی ہے ڈھیڑ کو ڈھیڑ تو گنگا جی پہ ٹولے ہے تو یعنی کہ جوہ کھیلنے والا جوہے والے کو ڈھونڈ لیتا ہے چوری کرنے والا چسار میں چوری کرنے والے کو ڈھونڈ لیتا ہے اور کہیں پیسے کھرچ کر کے کہیں پر بھی سمبند جا کے بنانے ایسے انسانوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہیں پر بھی کچھ بھی کسی کے لیے برا کرنا ہے پیسے چھیننے ہے کچھ کرنا ہے بھئی مان نہیں کرنی ہے یہ ساری جتنی کریتیاں ہیں یہ شنی دیو کے خراب ہونے پر پیدا ہوتی ہے کارن کیا ان کی اندر دھیرے نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں کوئی گریب وہ پرماتمہ پر چھوڑ دیتا ہے پرماتمہ تُو جب دے گا ٹھیک ہے اور تُو جیسے رکھے ویسے رہ لوں گا ان میں دھیرہ ہے ان کا شنی خراب نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جن کا شنی خراب ہوتا ہے کہ میں کیوں جھلوں یہ سارے سکھ پا رہے ہیں میں تو انہی سے چھین گا تو وہ کوئی بھی طریقہ اپناتا ہے اسے بولتے ہیں شنی خراب اب ایسے خراب شنی والے اگر شنی مندر یا بھیرو مندر میں جا کے تیل چڑھاتے ہیں شراب چڑھاتے ہیں تو ان کے اندر سے برائی نکلتی جاتی ہے نکلتی جاتی ہے ان میں دھیرے آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے اور جتنا دھیرے آئے گا اتنی بیماریاں کم لگیں گی اور جتنے یہ اندر ایکسائیٹمنٹ بڑھنی رہے گی گصہ آئے گا چچڑھا پن آئے گا اتاولہ پن آئے گا اتنی بیماریاں اس کے شریر میں جلدی جائیں گی اور جتنوں کو یہ اتاولہ پن گصہ یہ چچڑھا پن رہتا ہے انہی کو بڑھاپے میں ایلزائیمر کی پرابلم ہوتی ہے یہی وہ لوگ ہیں بڑھاپے کے اندر ان کو رکھی ہوئی چیز نہیں یاد رہتی کھانا کھالیں گے وہ یاد نہیں رہتا ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتی ہیں جن کا کام ابھی بھی لڑنا کل بھی لڑنا سمجھے یہ چیز دیکھ کہاں جا کے یہ بات چھوٹوں سمجھے تو ایسے لوگوں کو شنید مندر میں جانا چاہیے جاتے رہنا چاہیے لیکن اس کے بپریت اب آئیتیں بھٹک بھہرو یہ تو میں نے کال بھہرو کی بتا دی بھٹک بھہرو اب بھٹک بھہرو کی اگر بات کرے ہم وہ تو پہلے ہی ان کو دوار پال بنایا گیا شکتی کا ہے نا یعنی کہ ہنو مان جی کا دوسرا روپ لگا لیں سوم ہے لیکن دوسری شکتیوں کے ساتھ ٹھیک ہے کہ ان میں اندر وفاداری کا گن ہے دھیرے کا گن ہے پیار کا گن ہے لوگوں کو دے دینے کا گن ہے سمجھے اور بلکل میٹھا بھوننا یعنی بھٹک بھہرو کڑوے بھٹک بھہرو تو یہ میٹھے بھٹک بھہرو یہ کیا کرتے ہیں جتنے بڑے بڑے انڈسٹریس ہیں جتنے بڑے بڑے نیتہ ہیں جتنے بڑے بڑے جوچی ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ افسر ہیں ان کے پاس جاؤ وہ جاتے ہی ہیلو کرتے ہیں آپ کو پیار سے بیٹھاتے ہیں اور آپ کا حال چال پوچھ کے جبکہ ہم پہلی بار ملتا ہے کوئی بھی وہ آپ کو چائے پانی پوچھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کھانا ضرور کھا کے جاؤ گے ڈپلومیٹک 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 میں سامنے والے کو اپنا بنا لینے کی کلہ یہ کون دیتے ہیں اور جب ان لوگوں کے دماغ میں صرف سامنے والے تک کی پوزٹیو سوچ کہ کچھ میرا فائدہ کچھ اس کا فائدہ یہ والی سوچ ٹینشن نہیں دیتی بہت دو ڈیسیزن دیتی ہے یہ اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا یہ ہی تک کی ہوتی ہے جو بڑے پیار سے چھوڑ بھی دیتے ہیں بڑے پیار سے اپنا بھی لیتے ہیں تو جن کا جیون اتنا سمپل ہو اور جو ہر وقت ہسنے کے موڈ میں رہتے ہوں ان کو بیمارییں کہاں سے آئیں گے اور ان کو نبے سال کی عمر میں بھی اپنے بچمن میں پڑی ہوئی شاعری یاد دیتے ہیں الزائمر تو بہت بڑی بات ہے ان کو اپنے بچمن میں پڑی ہوئی شاعری یاد ہوتی ہے اور آج بھی وہ یاد کر کے سب کو خوش کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا فرق ہے شنی کا یہ جو بٹک بہربار لے نا ان کو زندگی میں کبھی بھی یہ بہرو مندر اور شنی مندر میں جا جا کے تیل نہیں چڑھانے چاہیے اڑا ثابوت کالے چنے سرسو کا تیل کالا کپڑا لوہا ان کو دان نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کی ایک ایک رائٹ کونٹیٹی میں اور ان کے آس پاس ہے اگر انہوں نے وہ ختم کر لی کم کر لی ان کی چلاکی کم ہو جائے گی اور ہر انسان ہر جانور چلاکی استعمال کرتا ہے اپنا جیون چلانے کے لئے چلاکی بری چیز نہیں ہے اوور کلیور ہونا پاپ ہے کلیور ہونا بھائی وہ دیوتاؤں کی ہی گنتی نہیں ہے وشنو جی نے کتنی بار چلاکیاں کری ہیں موہینی بن کے آگئے تھے ٹھیک ہے نا تو چلاکی تو ہمارے دیوتا بھی کرتے آئے ہیں تو ہم کر لے تو کیا دکھتے ہیں اپنا جیون صحیح طریقے سے چلانا سامنے والے کو خوش رکھنا خود خوش رہنا یہاں تک چلاکی جائز ہے ٹھیک ہے تو یہ والے جو چلاک ہے یہ اگر شنی مندر نہ جائیں بہرو مندر نہ جائیں چڑھانے کے لیے تو یہ سکھی رہتے ہیں اور اگر یہ بھی گئے تو بعد میں یہ بھی دکھی ہونے لگ جائیں گے یہ اپنی اچھی خاصی کلہ کو گوا کر کے بعد میں کھالے نٹھلے ہوکے بیٹھ جائیں گے اور بہت سارے انڈسلس بہت سارے کامیاب لوگوں کی میں تو کئی بلڈروں کو بھی جانتا ہوں جن کے اوپر کیس چل رہے ہیں کوٹ نے بھی ان کے نام پر رکھ رکھے ہیں ان کو برباد کیا ہے ان کے وزن سے دس گناہ تیل چڑھانے کے قارن کہ وہ گئے کسی مہاراج کے پاس اور جا کر کہ انہوں نے جاتے بول دیا اپنے وزن کے دس گناہ تیل شریف پر چڑھا دو اب وہ دس گناہ تیل گیا کہاں مہاراج کی تجوری میں اور ان کی کیا انرجی چلے گئی آج تک بچاروں کے اوپر فائننشل کیس چل رہے ہیں ہے نا تو اسی لئے کامیاب انسان کو کبھی بھول کے بھی یہ سرسو کا تیل دار نہیں کرنا چاہیے تو گرو جی یہاں پر کرما نہیں آتے ہیں بیچ میں کیا پتا میں کسی پر آروف نہیں لگا رہی کیا پتا ان کی کرم ہی ایسے ہوں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو کسی کا پیسہ ہڑپ دیا ہو اور ان کرموں کے فل کے روپ میں کسی ایسٹولوجر نے ان کو غلط اپائے بتا دیا ہو بیٹا تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے جو بھاشا آج کے بچے سمجھتے ہیں تو کوئی ڈاکٹر کرماس کی بات نہیں کرے گا ہاں کرماس میں ایک بات کہے گا کہ آپ کا پسچر صحیح نہیں ہے آپ صحیح طریقے سے چلتے نہیں آپ کو ایسے چلنا چاہیے ایسے بیٹھنا چاہیے ایسے اٹھنا چاہیے پچھلے جنم کی بات کوئی نہیں کرے گا ڈاکٹر سے پاس لائف ہو نہیں ہے آج بڑے سے بڑے سپیچل آدمی کے پاس چلے جاؤ اس کو پوچھ لے تیرا پچھلا جیون کیا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا نہیں پتا تو وہ اس آدھار کے اوپر آج کی زندگی چلائے گا کیسے کہ پچھلے جنم میں اس کے کرم کیا تھے اس کے اقارڈنگ رو سے اس جو میں کرنا چاہیے آج تم جو پیدا ہو گئے ہو آج تمہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے اسی جنم میں گروہ جی ہم ایسے کچھ کرم کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ساتھ دولت ہونے لگتا ہے تو کیا ہمیں پہلے خود کو نہیں دیکھنا چاہیے اگر تم ایلا ڈھوننے جاؤ گی تمہیں جارہ تر انوسینٹ بندے انوسینٹ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی چیٹی بھی نہیں ماری وہ جارہ دکھ پاتے ہوئے ملیں گے بلکل اور جنہوں نے اپنے جیون کال کے اندر کئیوں کا گھلہ کٹا ہے وہ تیر کو راج بھوکتے ملیں گے تو کہاں ہے کرما کرما ایک گریب انسان جس کا آج بس نہیں چلتا جس کی اکل بڑی نہیں ہوئی یا جس کے گریہوں نے اکل کبھی بڑی اس کی ہونے نہیں دی اور جس کو ایک یاد داشت کا گن نہیں دیا اور یاد رکھے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا جس کو گن نہیں دیا ان کے لیے یہ کرما کی کہانی بہت اچھی ہے کیونکہ کوئی تو دلاسہ دے رہا ہے ورنہ وہ بچارے کہاں جائیں گے بھولے بھالے لوگ ان لوگوں کے لیے یہ کہانی بنا کر سنانا جس کی اندر بھگوان کا بھی رول ہو یہ ان کے لیے بہت بڑا دلاسہ ہے لیکن بھگوان ہے لیکن وہ سمجھ داروں کے لیے ایک شکتی کے روح میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی شکتی کیسے پرابت کرنی ہے ایسے ہی تھوڑی اتنے بڑے بڑے مٹ بن جاتے ہیں وہ چلتے ہیں ان کو سونے ہیرے کے گہنے چڑھتے ہیں وہ یہ جو سمجھ دار لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی انرجی کیا ہے اور وہ ہمیں دیتے کیسے ہیں ان کی کرپا ملنی کیسے ہیں پر ان بیچاروں کو جو سب سے زیادہ بھگوان کو پوچھتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس طاقت کو ہم نے پانا کیسے ہے بھگوان کی کرپا پانی کیسے ہے وہ تو آنکھ بند کر کے ہٹ سے صرف نام جھپنا جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے اس میں اور اس میں یہ ان دونوں ہی حصوں کو جو صحیح طریقے سے ڈیفائن کر سکتا ہے دنیا کو بتا سکتا ہے اسے بولتے ہیں ایسٹرالوزہ کیونکہ اس کو یہ دونوں ہی گن پتا ہے ایک اچھا ایسٹرالوزہ اس دھرتی پہ بھگوان سے کم نہیں ہے کیونکہ وہ بھگوان کو پہچانتا ہے ورنہ بھگوان کو صرف نام سے لوگ جانتے ہیں پہچانتے نہیں یہ فرق پڑتا ہے شنیگی ہم بات کر رہتے ہیں گروہ جی آپ نے بولا کہ گلت اپائے کر لوگیں تو کیا یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کنڈلی دیکھ کر شنیگی اپائے کروانے چاہیے جیسے رجے بینہ مطلب تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں کوئی تکلیف ہوگی تو بھی جاؤ گے لیکن گورنمنٹ بھی کہتی ہے اور کئیوں کو سائیڈ افیکٹ ہوئے ہیں یہ ساری باتیں سرکار کے پاس گئی تو آئے لاؤ بھی بنا ہوا ہے کہ بینہ پریسکرپشن کے افدوائی نہیں دے سکتے ہیں یہ لاؤ بنا ہے نا اور دکاندار کو فالو کرنا پڑتا ہے اور خاص خاص میڈیسین تو ایسی ہی ہے جو دکاندار آپ کو دینے کا رسک لیتا ہی نہیں سبسکرپشن ٹھیک ہے یہی پرکار اب یہ ساری دوائیاں گائیں کو گڑ کھلانا بھی اپائی ہے تیل چڑھانا بھی اپائی ہے لنگر لگانا بھی اپائی ہے یہ سب کچھ ہے کیونکہ سب کے ساتھ آپ کے اورا مندل کی ارجا جڑی ہوئی ہے اب یہ تمہارا بھندارن ہے یہ ایسا بھندارن ہے جو تمہیں چلا رہا ہے یہ تمہاری انرجیز ہیں اب اس میں سے کونسی کم کرنی ہے کونسی زیادہ کرنی ہے ایک ایسٹر لاؤزر کے علاوہ تمہیں بتائے گا کون اور اگر تم اپنی منمرضی سے اٹھا کے یہ بھی دان دے دیا یہ بھی چڑھا دیا یہ بھی پوجا کر ڈالی اور یہ بھی کر ڈالا اپنے کھلبلی اپنے اورا میں مچا لوگے تو حال کیا ہوگا بھئی مکان بناتے ہیں پہلے اینٹے لگاتے تھے گر جایا کرتے تھے اب اس میں پلہ ڈالنا سیکھے ڈالتے ہو نا سریوں کا ڈالتے ہیں کانگریٹ کا ڈالتے ہو اس کے سائیڈوں پر چھوٹے چھوٹے چھک میں اینٹے لگاتے ہو گرتا ہی نہیں انجنرنگ ہے نا تو لائف جیون چلانے کی انجنرنگ جوب ہے وہ ایک ایسٹر لاؤزر کے پاس ہے اسے پتا ہے کہ کونسی چیز تم سے دان کرا کے تمہیں اچھا کرنا ہے اور کونسی چیز تمہارے پاس رکھوا کے اچھا کرنا ہے سمجھے تو اب جو لوگ پڑوسی شنی مندل جانا شروع ہوا اس نے بنا لی تین منجلہ کوٹھی ہے اس کے بعد میں اس کی بن گئی شردہ اب اس کے بعد اس نے ایک بس کری اور محلے والوں کو بھر کے لے گیا اب ان میں سے بھی آدھے لوگوں کی شردہ بن گئی اب وہ بھی جانا شروع ہو گئے جو اچھا خاصا کمارا تھا وہ تو گیا تو مطلب کیا گرو جی یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی ہر کسی کو شنی مندل نہیں جانا چاہیے بلکل یہ تو نیا ہے جو کوئی بھی شنی مندل جاتا ہے سو سمجھ کے جائے بٹا کیونکہ وہاں آپ سے چڑھواتے کیا ہے اڑا سابود کالے چنے سرسو کا تیل کالا کپڑا لوہا کالے سفی تیل یہ ہی تو چڑھواتے ہیں تو تم وہ چیزیں نہیں دے رہے ہیں اپنے اورا مندل میں سے اپنے انرگی دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایبزورپ کر لیتی ہیں تمہارے اورا مندل سے اس داقت کو تو تم وہ دیکھے آتے ہو تم میں سے انگی بولو اپنے انگ کا ایک حصہ دیکھے آتے ہو پر دینا کب چاہیے اب ہیمنکلومن جن کا جارہ ہو جاتا ہے سولہ سترہ اٹھارہ بھی پہنچ جاتا ہے ان کو ڈاکٹر کہتا ہے خوندان دے دیں جس کا بیچارے کا ہوئی بارہ اس کو ڈاکٹر کہے گا خوندان دے دیں نہیں نا سائنس ہے نا یہ بھی سائنس ہے سائنس ہے دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی سائنس ہے اور یہ ایسی سائنس ہے ابھی تک ڈاکٹروں کو نہیں سمجھ آئی تو پھر ہم کیا کریں گروہ جی تو جو میں سمجھا رہا ہوں بیٹا وہی کرو جنم کنلی دیکھو اگر واقعی شنی کا اپائی نکل رہا ہے تو ضرور جاؤ اور شنی کا اپائی نہیں نکل رہا تو بالکل مجھ جاؤ ایک بہت پرسنل کوئیسٹن ہے گروہ کسی نے میری کنلی دیکھیں اور بتایا کہ بھرہسپتی شاید سیونتھ ہاؤس میں ہے تو آپ تو گھر سے مندر ہی ہٹا دو تو بطلب کیا آپ جس جگہ کو پوچھتے ہیں جہاں آپ ورکسپ کرتے ہو آپ کا بہت من لگتا ہے سپریچول محسوس کرتے ہو کیا ایک بھرہسپتی کی درشہ کو دیکھ کر یا اس کے ہاؤس کو دیکھ کر ایسا کرنا چاہیے جس نے یہ تمہیں بتایا ہے وہ اگر اس کی گہری سائنس نہیں جانتا تو بات الگ ہے لیکن وہ صحیح کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اب جیسے مالو ہماری کوئی دادی نانی ہو وہ روز صبح نہانے کے لیے خاص کوئے پیٹھی جاتی ہو تو بچہ کیا کہے گا کیا کر رہی ہو آج کے زمانے میں بھی یہ کیا کر رہی ہیں اب گھر پہ ہی جب اتنا اچھا نل لگا ہوا ہے سب کچھ ہے آپ گھر پہ کیوں نہیں نہاتی یہ ہی کہیں گے نا تو یہ ہی بات میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کے بھاو جڑے ہوئے ہیں اس کوئے کے ساتھ تو بھاو ہونا الگ ہے سائنس ہونی الگ ہے اب میں اس کا تمہیں صحیح طریقہ بتاتا ہوں کیا ہے جنم کنلی میں چھٹا اور ساتھوہ گھر دونوں ہی بدھ سے چلتے ہیں بدھ ہے پلاننگ بدھ ہے سٹیٹیجی بنانا بدھ ہے ویپار کا طریقہ ڈھونڈ لینا بدھ ہے سامنے والے کو پہچان جانے والی طاقت یہ میرا فائدہ تو نہیں اٹھا جائے گا یہ طاقت بدھ ہے اور جب برہسپتی اس کا دشمن ہے بدھ اور برہسپتی آپس میں دشمن ہے کیونکہ گروہ گیان ہے گروہ دیا ہے گروہ سامنے والے کی تکلیف سنتے ہی رہ نہیں سکتا وہ پلان نہیں بنا سکتا جو مدد کرنی ہے کر دے نہیں ہے اسی لیے بہت سارے تم نے گروہوں کی کہانی سنی ہوگی کہ انہوں نے اپنے چیلے کے لیے جی جانے کر دیا گھر سے جا کے اٹھا کے لے کے آئے اسے پڑھایا اور اسے کابل بنایا بس گروہ کے یہ مطلب ہوتا ہے تو برہسپتی جب جنم کنلی کے ساتھ میں گھر میں ہوتا ہے اگر انسان بہت زیادہ پوجہ پارٹ میں جانا شروع ہو جائے سادو ماتپوں کی سیوہ کرنے شروع ہو جائے بدھ بلکل نل ہو جاتا ہے اور وہ نل ہو گیا تو تم اپنی لائف کیسے چلا ہوگے اچھے برے کا بھید بزنس کے اندر کمانا تھوڑا سائے ایسا اپنے دماغ کو رکھنا کہ آپ کو کوئی لاؤس نہ ہو تھوڑی سی چلاکی جو آپ کو پار اتار جائے کیونکہ آپ کی چلاکی کی قدر ہی تو آپ کا باس کرتا ہے کہ بھئی یہ بچہ کابل ہے یہ جا کے کام کر کے آئے گا سمجھے اگر تم مینتی ہو تو تمہارے باس کو تم نہیں چاہیے پھر تم ایک مصری کے کام کے ہو ایک مزدور جو سوستہ نہیں ہے صرف وزن اٹھائے گا تو اس نے تمہارے گھر پہ مندر نہ رکھوا کے تم پہ احسان کیا ہے کہ تم اپنے جیون میں کام یاب رہو پر ماتمہ کی طرف نہ زیادہ لگ کر کے سٹیٹیجی میکنگ کی پڑھ رہو کیونکہ انرجیز کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خود ہی کوئی انرجی بڑی کر لی تو دوسری انرجی اس کے نیچے دکھتی ہے جیسے کہا جاتا ہے جب شنی دیو تنگ کرو تو منگل دیو کی پوجا کرو اور جب منگل دیو تنگ کرو تب شنی دیو کی پوجا کرو وپریت ہے نا تو اسی پرکار سے جب ساتھویں گھر میں برسپتی بیٹھتے ہیں تو وہ پہلے ہی بدھ کی کلا کو کم کر چکے ہیں ایسے میں پوجا پاٹھ اور بڑھاؤگے سپیچول بناوگے دیا کا بھاو آئے گا بس لوگوں کے کام کے بن کے رہ جاؤگے اپنے کام کے نہیں رہوگے اسی لیے ایسے لوگوں کو پوجا پاٹھ کے لیے منع کیا جاتا ہے یہ ریز ہے کیا شنی کی بھی ایسی کوئی استیتی ہوتی ہے شنی کی بلکل ایسی استیتی ہوتی ہے شنی دسویں گھر کے اندر ہو جنم کھڑی کے اندر آدمی جتنا جستی چلاکی تیزی اور سختی کے ساتھ اور بیٹھ کر کام کروائے وہ انسان اگر فقیر کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہے وہ بڑے بڑے فارم ہاؤسیز کا مالک بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک پہلے اس نے دو جو نوکر رکھے تھے وہ دو ہزار نوکر یا بیس ہزار نوکر تک بھی لے کے جا سکتا کہ اس کے پاس کام کرے وہ اتنا جارہ کما سکتا ہے بس طریقہ یہ ہونا چاہیے چوستی چلاکی تیزی سٹیٹیجی میکنگ اور سچکلی گسے سے کام کرانا اگریشن کے پاس یہ کرانا کہ کام میں گلتی نہیں ہونی چاہیے شنی دسوالہ جہاں پوجہ پارٹ میں پڑ جائے درشنوں کے چکر میں پڑ جائے اور منتر اچارن کرنے لگے کہتے ہیں کہ ایسا اوپر اٹھنے کے بعد ایسا گرے گا کہ نشان بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا یعنی اس کا سب کچھ بکھ جائے گا دسوالہ ہاؤس مشہ نہیں تو اب ایسٹرولوجی ایسٹرولوجی سے ادھیاتم پیدا ہوا ہے ادھیاتم سے ایسٹرولوجی نہیں پیدا ہوئی ویدوں کے چکشوں ہیں جوتش وید تب تک کوئی پڑ نہیں سکتا بتا نہیں سکتا سنا نہیں سکتا جب تک وہ جوتشی نہ ہو دونگے آنکھیں ہیں اس کی اور بینا آنکھوں کے یعنی کہ بینا جوتش کے جتنے لوگ وید پڑتے ہیں وہ اندھی تیر فیکتے ہیں پتہ نہیں کہاں لگے اچھا ایک اور دوروجی آپ نے مجھے ایک بہت سال پہلے اوپائے بتایا تھا اب وہ اوپائے میں دوسروں کو بتاتی ان کو کیوں نہیں لگتا ہے تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اوپائے پرچکلر ایک ہی وید پہ کام کرتا ہے بیٹا ایک اوپائے جو میں نے تمہیں بتایا نا وہ تمہارے بھائی کو بھی کام نہیں آئے گا تمہاری بہن کو بھی کام نہیں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا ہاں کام آ سکتا ہے اگر پتر دوش کا میں نے اوپائے بتایا تو وہ تیرے پورے پریوار کے کام آئے گا ہاں ہو سکتا ہے کہ تیرہ مان لوگ کو یہ گرہ خراب ہے اور وہی تیرے گھر میں کسی اور کا بھی خراب ہے تو ایسے میں تیرا کیا ہوا اوپائے اس کو لگ جائے گا سمجھے نا یہ چیز ہے ہاں یہ کر سکتی ہے کہ تیرے بھائی کا اوپائے یا بہن کا اوپائے ہے وہ کرنے میں اسمرت ہے ویدیش میں ہے کہیں تو تو یہاں کر دے گی تب بھی ان کو لگ جائے گا لیکن پرٹیکلر تیرے کو فائدہ پچانے والا جو اوپائے ہے نا وہ تیرا بھائی بہن کر دے تیرے کو لگ جائے گا تیرے کو فائدہ ہو جائے گا لیکن تو سوچے اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا یہ نہیں ہوگا ملہ اوپائے بھی الگ الگ ہاں سب کے الگ الگ ہے جیسے ہی ہمارا یہ شکل الگ ہے ہماری پرتیکریاں الگ ہے ورکنگ نیچر الگ ہے یہ سب کچھ ہے تو اسی پرکار سے سب کے یہ کرتے ہیں الگ الگ یہ سب بناتے ہیں تو اسی پرکار سے ان کے اوپائے بھی الگ نہیں گروہ جی آپ کے پاس سمیہ اتنا کم رہتا ہے ہر کوئی آپ کو اپروچ ڈیریکلی نہیں کر سکتا لیکن جو لوگ یہ پوڈکاست دیکھ رہے ہیں وہ ضرور آپ کے موہ سے دو شنی کے ایسے اوپائے جاننا چاہتے ہوں کہ اگر کسی کو پریشانی ہو بہت پریشان کر رہا ہے شنی تو تھوڑی رہت تو مل جائے سلی میں بتاتا ہوں میں نے دوک یوگ کھوجے ہے جن کو میں نے سنگیا دیا نرک یوگ کی نرک یوگ کیا ہے جب کوئی گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جو کسی کی سنتا ہی نہ ہو مانتا ہی نہ ہو کسی چیز میں من لگاتا ہی نہ ہو ہر وقت تو اس نے اپنے گھر والوں میں بھی اور باہر والوں میں بھی کمی نکال نہیں ہے ٹکتا ہی نہ ہو گئے گی تو ماں باپ جتنے مرجی سکھی سمرد اور سب طرف سے عزت دار ہوں اس ایک بچے کی وجہ سے روج پریشانی میں رہ دیا اب وہ گھر میں بڑا بھی ہو سکتا ہے بچہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ نرک یوگ ہوتا ہے جب جس میں گھر میں سکھ شانتی نہیں رہتی پراپٹی پیسہ الگ سے پھل جاتا ہے گھر میں منگل کا ریڈی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے شنی کی درشتی چندر اور منگل پہ بہت برا ہوتا ہے تو ایسی وستہ میں اگر اس طرح کا کوئی بھی انسان ہے ایسے لوگوں کو ہر شنی وار کو شنی کے تیل اڑت سابود کالے چنے سرسو کا تیل کالا کپڑا لوگا یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی بھی ایک دو چیز یا کوئی بھی ایک چیز شنی مندل ضرور چڑھانی چاہیے اور ہر منگل وار کو دودھ میں ہلوہ بنا کر کے ویسے ہی گھیمیں بھوننا ہے دیسی گھیمیں اور پانی کی جگہ اس میں دودھ ڈالنا ہے سوی میں اور وہ بنا کے مندل چڑھا کے لوگوں کو پرشاد کی رکھ میں بھارتے اگر یہ دو اپائے کریں گے وہ اور کنٹینیوزلی کرتے ہی رہیں گے تو ایسا انسان بہت بہت جلدی اچھا ہوگا گھر میں روپے پیسے پروپٹی کی برکت ہونے لگے گی اگر ان کی پروپٹییں پھنس گئیں ہیں کہیں تو وہ نکلنے لگے گی اور آدمی خوششال ہو جائے گا ایک اور ہے دوسرا ایک اور نرک یوگ ہے دوسرا نرک یوگ ہے کہ یہی شنی کی درشتی منگل اور شکر پہ اس میں کیا ہوتا ہے جس کی یہ کنڈلی میں ہوتا ہے یا تو وہ جیون ساتھی کے قابل نہیں ہوتا تو جیون ساتھی گلت ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ جا کے سمبند بناتا ہے اور یا اس کے سویم کے اندر اتنی جیادہ انرجی یعنی کی اور پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کے سمبند بناتا ہے تو یہ بھی زندگی نرک ہے کیونکہ اس میں بھی گرستی خراب ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو گرستی چلے کیسے اس کے اندر بھی آپ کو وہی دودھ میں حلوہ اور ہر شنیوار کو شنی کے دان اور اس کو جلدی ٹھیک کرنا ہو تو جس کی ساتھ میں یہ ہو رہا ہے اس کے وزن کے برابر لوہا لے کر کے ایک ہی بار میں پہلے دان دے لو اور اگر بہت جلدی ٹھیک کرنا ہو تو ایسے میں ایک بھیسہ منگوائیے اس کو نیلائیے دھولائیے سرسوں کے تیل کی مالش کریے اس کو چارہ کھلائیے اس کے پرسند کی چیزیں کھلائیے دو چار گھنٹے اس کے پاس رہیں اور بال میں اس کے گلے میں ڈال کے ہار گیندے کے فولوں کا اور ایک آرتی ٹائپ سی کر کے اس کے مالک کو پیسے دے کے اسے کے لئے اب میرے پاس سے دور لے جاؤ اور وہیں کھڑے رہیے اور وہ بھیسہ جتنی دور جائے گا اتنی ہی شنی دیو کی ارجہ وہ ساتھ میں لے جائے گا اور وہیں سے وہیں ایسے انسان کے یہ کوکرم پند ہو جائے گے اور گھر میں خوش آلی کیونکہ بھیسے میں ساری شنی کی انرجی ہوتی ہے اور اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ آپ کے اورہ منڈل سے میکسیمم شنی کی انرجی کو چوس لے تو یہ بھیسے والا جو پائے ہے سب سے اتنی ہے لیکن بشرت ہے کہ وہ شنی کی استطیق انڈلیم بیسی ہونی چاہیے میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سیکس کر سکے اس کا جیون ساتھی کہیں اور تلاش رہا ہے یہ سکھ یا پھر خود اتنا زیادہ یہ ہو چکا کہ جگہ جگہ سمبند بنا رہا اور جیون ساتھی بہت دکھی ہے صرف اس کنڈیشن میں تب یہ پائے کر کے دیکھیں ایک دم سے آرام آئے گا بہت بہت دنیوا گرو جی مطلب آپ نے ایسے انسان پائے بتائیں ہیں لوگوں کے لئے بہت بڑی اپورچنی تیو جب وہ یہ پوڈکاست دیکھیں گے کہ سپیکنگ ٹری کے ذریعے ان کو آپ سے پائے جاننے کا موقع بہت 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 ماترانی خوشیاں دے سکھ دے تندرسیاں بکشے داتی جیار ماتران کے آپ جو ڈیرہی سپیکنگ ٹری کے ساتھ نمسکر سپیکنگ